السلام علیکم دوستو دوستو حاضر خدمت ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک گلاک نائنٹین اور ایک بریٹا نائنٹی ٹو ایف ایس بھی کاؤں گا لیزر کے ساتھ جوتی ہے دوستو دوستو اس بریٹا کی سپیشیلٹی ہے کہ اس کو ابھی کلر وغیرہ نہیں ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک عرص جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ لوگ لائسنس حاصل کریں لائسنس حاصل کرنا ہمارا قانونی حق ہے لائسنس نہ ہونا اور یہ ہتھیار خریدنا یا رکھنا قانون جرم اور اخلاق غلط ہے دوستو دوستو بریٹا کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بریٹا دوستو اس کو ابھی کلر نہیں ہوا مکمل طور پہ مطلب ابھی ریڈی ہو گیا ہے فائرنگ کے لیے لیکن کلر وغیرہ نہیں ہوا میرا اس میں مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کا مٹیریل شیئر کر دوں دوستو یہ دس پین تالیس کا اس کا سلائیڈ ہے یہ جو آپ بلیک بلیک کلر کے جو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیمپر ہوئے ہیں اس جگہ کو ٹیمپر کر آیا گیا ہے مختلف جگہ پہ یہ پسٹل جو ہے ٹیمپر ہوا ہے دوستو اسی کے ساتھ اس کے بیرل کے بارے میں اگر بات کی جائے دوستو تو بیرل بھی اس کی دس پین تالیس کی ہے بیرل ابھی کروم نہیں ہوئی تو اس پہ جو ہے یہ ابھی ریڈی ہونے کے مراحل میں تھا تو میرا اپنا پسٹل ہے اس پہ ابھی کافی کام باقی ہے یہ جب ریڈی ہو جائے گا تب بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا تو دوستو اس کو جو ہے نا گولڈ پلیٹنگ ہوگی اسے تو انہوں نے کہا کہ اسے چیک کرتے ہیں مطلب اس حالت میں اس ٹیٹ میں آنے کے بعد اس پہ تقریباً پانچ راؤنڈ دس راؤنڈ جو ہے وہ ٹیسٹ فائر کیے جاتے ہیں اس پہ تو میں نے کہا یار پانچ دس راؤنڈ کیا ہے میرے اپنا پسٹل ہے تو اس کو پینا میں اپنے ساتھ راؤنڈ لائے ہوں تو کم از کم دو میکزین کم از کم مطلب بہت بھی کم ہو تو یہ بیس راؤنڈ اس پہ یہاں فائر کروں گا اسی طرح جو ہے گلاک پہ بھی فائر کروں گا گلاک بھی آپ لوگوں کو ایک کلوز اپ لوگ دے دیتا ہوں گلاک کا ٹیبل مجھ سے کافی دور پڑا ہے یہ دوستو گلاک نائنٹین چیک کر لیں دوستو بڑا ہی خوبصورت قسم کا پسٹل ہے اس میں پولیمر بھی اے پلس کولیٹی کا پولیمر استعمال کیا گیا ہے سلائیڈ کے بارے میں بات کی جائے اس کی تو دوستو دس پینٹالیس کا اس کا سلائیڈ استعمال ہوا ہے اسی طرح دس پینٹالیس کی اس میں بیرل بھی استعمال ہوئی ہے اس پہ بھی فائر کریں گے دوستو اور وہ ریزلٹ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ میں ایک بات دوستو ابھی دیکھو اس پہ میں نے سلائیڈ مال لیا تھا ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں راؤنڈ ہے یا نہیں لیکن یہ چیمبرڈ ہے تو اسے ہمیشہ اس طرح سیف ڈائریکشن میں پکڑ کے اسے فائر کیا کریں اگر اس میں راؤنڈ ہو بھی تو آپ کی جو راؤنڈ فائر ہو وہ سیف ڈائریکشن کی طرف ہو تو دوستو میں مگزین بر لیتا ہوں مگزین برنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ایک درخواست کہ جو لوگ ابھی تک چینل پہ سبسکرائب نہیں ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل کو آل پہ کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگوں کی آگائی ہو دوستو میں مگزین بر لیتا ہوں اور اس پہ فائر کر لیتے ہیں اچھا تو دوستو مگزین ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس پہ فائر کرنے لگا ہوں میں نے کیا کیا تقریباً دس راؤنڈ ایک مگزین میں ڈال دیئے اور پانچ راؤنڈ دوسرے مگزین میں ڈال دیئے فائر کرتے ہیں اس پہ فائر ریزلٹ چیک کرتے ہیں اس پہ پسٹل پہ پہلے ابھی تک کوئی راؤنڈ فائر نہیں ہوا یہ فس راؤنڈ ہی اس پہ ابھی فائر ہونے لگا ہے اگر مس ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتا ہے تو یہ پسٹل ابھی مکمل طور پہ ریڈی نہیں ہوا دوستو اس پہ جو اینا یہ جو اینا ٹیسٹ فائر ہو رہے ہیں مطلب چیک کرانے کے لیے کہ یہ پسٹل ابھی ریڈی ہے کلر کے لیے کیا نہیں تو چلیے دوستو فائر کرتے ہیں اس پہ ہمیشہ جب آپ لوگ مگزین ڈالتے ہیں تو اس طرح اس طرح پوش کیا کریں مگزین کو مگزین سے ہی طور پہ اس پہ چڑ جائے تو چلیے دوستو فائر کرتے ہیں یہ سامنے بلٹ والا جو ٹرگٹ ہے اس پہ شروع کرتا ہوں ساتھ میں اس کی ٹرگٹ کو بھی جو ہے رہے دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھو دوستو اس کا چڑھا ہوا ہے چیمبر پہ تمہیں اسے لاک کرتا ہوں یہ لاک ہو گیا ہے دوستو بیٹا کی ایک خاصیت یہ لاک ہو گیا ہے بلکل اوریجنل کی طرح کی یہ فنکشنلیٹی ہے اسے ابھی میں اسے دوبارہ انلاک کرتا ہوں دبل ایکشن کے تھرو بھی میں اس پہ فائر کرتا ہوں اور اس طرح کاک کر کے بھی اس پہ فائر کر سکتا ہوں دوستو یہ راؤنڈ کا مسئلہ آ گیا ہے اس میں یہ راؤنڈ توڑا سا بڑا ہے چلو دوستو دوبارہ سے اس پہ فائر کرتے ہیں لوکل راؤنڈ ہے دوستو اس طرح کے راؤنڈ اس میں آ جاتے ہیں اس ایک راؤنڈ کے لاوہ بقایا جو اس میں راؤنڈ چلائے ہیں بڑے زبردست قسم کے چلائے ہیں یہ والا راؤنڈ جو ہے مجھے ڈالتے وقت بھی اس پہ شاک آ گیا تھا کہ یہ راؤنڈ توڑا سا موٹا ہے لوکل راؤنڈ ہے دوستو لوکل راؤنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے تو دوستو چلیے یہ اس پہ چھے راؤنڈ ابھی میں نے فائر کیا ہیں اور دس راؤنڈ اس مگزین میں جو ہے دس راؤنڈ اس اگلے والے مگزین میں پڑھیں تو اس کو بھی فائر کرتے ہیں دوستو راؤنڈ ایک اور بات دوستو میرے ذہن میں آگئی یہ فرض کرو ابھی ایک مگزین خالی ہو کے میرا پسٹل یہاں آکے رکھ دیا ہے تو میری عادت ہے میں یہاں سے دوبارہ راؤنڈ چلاتا ہوں لیکن اس سے بہتر یہ کہ آپ سلائیڈ پیچھے کینچ کے وہ راؤنڈ چھڑا لیا کرے چلیے دوستو اس کے بھی دوبارہ فائر کرتے ہیں اس سائیڈ سے فائر کروں گا تاکہ آپ لوگ کو زیادہ بہتر اندازہ ہو پھر سے وہ اسی طرح کے راؤنڈ کا مسئلہ ہے اس میں یہ اگلا اسی قسم کا ایک راؤنڈ آیا ہے لوکل راؤنڈ ہیں دوستو کوشش کریں کہ اریجنل راؤنڈ استعمال کریں اگر اریجنل راؤنڈ آپ یوز نہیں کر سکتے تو دوستو بہتر یہ ہوگا کہ لوکل میں بھی اچھے والے راؤنڈ یہ میں بہت ہی سستے راؤنڈ مکمل طور پہ خالی ہو چکا ہے میں دوبارہ سے وہ دو راؤنڈ اس میں ڈال کے اس پہ فائر کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو وہ دو راؤنڈ بھی اس نے چلا دی ہیں دوستو اس ہٹ مارک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ دیکھ لے کافی گرم ہے یہ کوکے ایک اور دو کوکے بھی اٹھا کے جو نا یہ ہٹ مارک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں دوستو یہ چیک کر لی بڑا ہی بلکل سینٹر پہ ہے اس کا ہٹ مارک بڑا ہی زبردست قسم کا بلکل سینٹر پہ ہے دوستو چیک کر لے اس کے ساتھ دوستو بریٹا پہ ہمارا تقریبا جو ہے ٹیس فائر مکمل ہو چکا ہے امید میرا پرسنلی فیوریٹ ویپن ہے صرف اس میں لاک نہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ پسند نہیں ہے لاک نہ ہونے کی وجہ جو میں کہہ رہا ہوں ابھی دیکھو یہ میں نے چیمبر میں گولی چڑھا دی ہے تو اس میں ابھی کسی قسم کا لاک نہیں ہے لاک سیسٹم سیفٹی سیسٹم گلاک پہ فائر کلتے ہیں ایک راؤنڈ نہیں چڑھا ایک راؤنڈ ہمارا فائر نہیں ہوا یہ دیکھیں دوستو فائر پننے سے ہٹ کیا ہے بہت ہی اس دفعہ میں سستے والے راؤنڈ لائے ہوں اس کے لئے مذرت بس استطاعت کی بات ہوتی دوستو میکزین ہمارا مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ میں اگر یہ جو جو راؤنڈ ہمارا چلا نہیں ہے اس راؤنڈ کو بھی اگر میں دوبارہ چڑھا دوں تو یہ شاید چل پڑے لیکن میرے حساب سے استعمال نہیں کرنا چاہئے خیر گلاک پہ دوسرا میکزین فائر کرنے لگا ہوں پہلے میکزین میں ایک بولٹ ہمارا مس ہو گیا تھا تو دوسرے میکزین کو چڑھانے لگا ہمیشہ یہ میرا آپ لوگ کو مشورہ رہے گا کہ اریجنل راؤنڈ استعمال کیا کرے یہ جو راؤنڈ میں لائیا ہوں بہت ہی سستے راؤنڈ ہیں مجھے اس طرح کہلو کہ فری میں مل رہے تھے بہت ہی سستے مل رہے تھے تو میں نے اٹھا لیے ویڈیو کے لیے بس استطاعت کی بات ہوتی ہے دوستو چلیے دوستو دوسرا میکزین بیس پہ آئر کرتے ایک اور راؤنڈ ہمارا اس میں مس ہو چکا ہے دوستو آخری والا راؤنڈ یہ ہٹ مارک بھی آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے شیئر کر لیتا ہوں گلاک پہ مجھے اتنا مزہ نہیں آیا فائر کرتے ہوئے آج پتہ نہیں بریٹا ہے ساتھ میں اس لیے تو میں بریٹا میں پانچ دس راؤنڈ اور ڈال کے فائر کرتا ہوں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کا احتیطام کرتے ہیں اچھا دوستو دوبارہ سے میں نے مگزین بڑھ دی تقریبا ساتھ آٹھ راؤنڈ ڈالے ہیں میں نے بریٹا پہ فائر کرتے ہیں آخر میں بریٹا کو اندر کی طرف سے بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا نہ اس نلی میں اب کرم ہے نہ اس پہ رنگ چڑھا ہوا ہے یہ میرا جو اس میں مقصد تھا یہ مٹیریل آپ لوگوں کو دکھانا اے پلس کالیٹی کا جو مٹیریل ہے وہ آپ لوگوں کے سال شیئر کر دا یہ میرا مین پر 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 پستہ اس ویڈیو میں دوستو چلیے اس پہ بھی فائر کرتے ہیں ازان ہونے لگی ہے ازان سے پہلے یہ ویڈیو احتتام پہ پہنچ آتے ہیں مکمل طور پہ اس نے سارے راؤنڈ چلا دی ہیں مجھے تو تاجب سی ہو رہی ہے کہ یہ راؤنڈ اس پہ چل کیسے رہے ہیں کیونکہ بڑے ہی لو کالیٹی راؤنڈ ہے دوستو لیکن سستے مل رہے تھے اس لیے میں نے اٹھا لیا تو دوستو مغرب کی ازان ہونے لگی ہے تو اس سے پہلے پہلے اپنے ویڈیو کا احتطام کرتے ہیں دوستو ویڈیو کا احتطام کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں آپ کے اس لائک اور سبسکرائب سے مجھے کافی زیادہ قوت ملتی ہے اور زیادہ بہتر ویڈیو بنانے کے لئے تو دوستو اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ پاکستان زندہ بات پاک ارمی زندہ بات اللہ حافظ السلام واریکم